نمازکار دوستو سواغت ہے آپ سبی کا اندین شڑی کے ہندی یوٹیوب چینل پر چلیئے سٹارٹ کرتے ہیں دوستو آج کی اس وڈیو میں یوپی پلس کونسٹیبل اور یوپی ٹرپل ایسی وڈیو کے لیے لائب ٹیسٹ لیا جاتا ہے روج رات ساتھ بجے لیکن دوستو جو پرابلم میرے ساتھ کل ہوئی تھی وہی پرابلم آج ہوئی ہے ٹھیک ہے کیونکہ جو آپ کا لائب کا جو لنک ہوتا ہے وہ کام نہیں کر رہا ہے تو مجبوراں آج مجھے پھر آپ کو ویڈیو اپلوڈ کر کے اپ ڈیٹ دینا پڑے گا اور دوستو میں ان ایک ایڈی پر ہی پڑھاتا ہوں تو ان ایک ایڈی پر مجھے فالو کرنے کے لیے ڈسکرپسن میں دیئے گئے لنک سے آپ کو ان ایک ایڈیو کا لرننگ اپ ڈاؤنلوڈ کرنا ہے اور وہاں جا کے آپ مجھے فالو کر سکتے ہیں اور میرے دورہ اپلوڈ کیے گئے کورسز کا لاب اٹھ سکتے ہیں جو لوگ یو پی پلس کونس ٹیبل اور یو پی ٹرپل ایسی ویڈیو کی تیاری کرنا چاہتے ہیں تو دوستو میں کریس کورس پروائیڈ کروا رہا ہوں ایک کریس کورس کا میں ڈسکرپسن میں لنک پروائیڈ کروا دوں گا تو ایک بارہ آپ جرور سے چیک کر لیجئے گا تو پہلا کورسن آپ کے سامنے یہ رہا ریزننگ کا کورسن ہے چودہ اکیس تیس اکتالیس چوون نیکسٹ کی آئے گا یہ ہم کو بتانا ہے ٹھیک ہے لیا جاتا ہے اور آپ سبھی جانتے ہیں پرتک ازر کا آنسر دینے کے لیے کیول اور کیول آپ کے پاس کتنے سیکنڈ کا سمیں ہوگا تین سیکنڈ کا سمیں ہوگا کتنا دوستو تین سیکنڈ کے آپ کے پاس سمیں ہوگا تو دوستو آپ کا جو سائی اتر ہے وہ ہے آپ کا سکسٹی نائن نیکسٹ ہے آپ کا کہ برتنی کے انہصار سدھ سبد کا چین کیجئے کہ سدھ سبد کونسا ہے برتنی کے انہصار تو دوستو برتنی کے انحصار جو آپ کا سدھ سبد ہے وہ ہے آپ کا کےک ای یعنی کہ اس کوسٹنز کا دوسرا آپسٹنز بالکل ٹھیک ہو جائے گا کیونکہ یہ سرحل کوسٹن ہے اس لیے میں تھوڑا جلدی پڑھاؤں گا آیوگ ہوتے ہوئے بھی ابیمان کرنا اس کے لیے ایک سبد آپ کو بتانا ہے آیوگ ہوتے ہوئے بھی ابیمان کرنا عدبوت، اینکار، دمب یا ابیمان تو دوستو آپ کا جو سیتر ہوگا وہ ہوگا آپ کا دمب یعنی کہ اس کوسٹنز کا تیسرا آپسٹنز بالکل ٹھیک ہوگا نیکسٹ ہے آپ کا کہ نملکت میں سے دیئے گئے سبدوں میں سے بلوم سبدوں کا چین کیجئے جنگلی کا بلوم سبد کیا ہوگا یہ ہم کو بتانا ہے ٹھیک ہے جنگلی کا بلوم سبد تو جنگلی کا جو آپ کا بلوم سبد ہوگا وہ ہوگا آپ کا پالتو یعنی کہ چوتھے کا پہلا آپسٹنز بالکل ٹھیک ہوگا جنگلی کا جو آپ کا بلوم سبد ہوتا ہے وہ ہوتا ہے آپ کا پالتو نیکسٹ کوسن دوستو آپ کے سامنے یہ رہا انل کا پریہ واجی سبد آپ کو بتانا ہے دیکھو کافی سرحل ہے انل انل کا پریہ واجی سبد بہت زیادہ سرحل ہے تو انل کا جو آپ کا پریہ واجی سبد ہوگا وہ ہوگا آپ کا پاوق یعنی یہ اس کوسن کا تیسرہ آپسنز بلکل ٹھیک ہوگا نیکسٹ کوسن آپ کے سامنے یہ رہا کہ اپنے اسے وڑوں کا ابھی وادن کرنا اس کے لئے آپ کو ایک سبد بتانا ہے اپنے سے وڑوں کا ابھی وادن کرنا تو جللی سے بتائیے تو اپنے سے وڑوں کا ابھی وادن کرنا دوستو آپ کا سحی اتھار ہو جائے گا پرنام جی ہاں دوستو پرنام سے اپنوں سے وڑوں کا کیا کرتے ہیں ابھی وادن کرتے ہیں next ہے آپ کا کہ برتنی کے انوسر صدد سبد کا چین کیجئے یہ سارے کے سارے کوسنس جو ہیں وہ کس کے کوسنس چل رہے ہیں یہ چل رہے ہیں آپ کے ہندی کی تو برتنی کے انوسر پرستیتی کس طریقے سے کی لکھا جاتا ہے تو پرستیتی آپ کا لکھا جاتا ہے اس طریقے سے یعنی کہ اس کوشنز کا چوتہ آپسنز بلکل ٹھیک ہوگا اپنا میں اپیوکت اپسرگ کو چن کر لکھیئے کہ اپنا میں کونسا اپسرگ اپیوک ہوگا ہے یہ ہم کو بتانا ہے جلدی سے بتائیے تو کوئی سرال کوشن ہے یہ بھی کافی آدھا کوئی کٹھن نہیں ہے تو اپنا میں جو آپ کا اپسرگ پریوکت ہوگا ہے وہ ہے آپ کا اپ یعنی کہ اس کوشنز کا چوتہ اپسنز بلکل ٹھیک ہوگا ہے رام تم کہاں ہوں واقع میں کونسا کارک ہے جلدی سے بتائیے ہے رام تم کہاں ہوں واقع میں کونسا کارک ہے جلدی بتائیے دیکھو ڈنڈا وندی وہاں پر لگ جائے وہاں پر آپ کا کونسا کارک ہوگا سمبودھن کارک ہوتا ہے نیکشٹ کوشن آپ کے سامنے یہ رہا کہ رام کتھا پر آدھارت تلسی داس کے ماں کعب کا کیا نام ہے یہ ہم کو بتانا ہے جلدی سے بتائیے بہت سرحل کوشن ہے آپ سبھی جانتے ہیں رام چرد مانس جو ہے آپ کا وہ تلسی داس کے دورہ لکھا گیا ہے اور رام چرد پر آدھارت ہے نملکت میں سے کونسا سبد جو ہے وہ آپ کا استری لنگ ہے جلدی سے بتائیے کونسا سبد آپ کا استری لنگ ہے چار اپسنز آپ کے سامنے ہیں جلدی بتائیے کہ اس کا صحیح اتر کیا ہوگا استری لنگ سبد ہم کو بتانا ہے تو دیکھو جو آپ کا تیسرا تیسرا اپسنز دیا ہے پریا پریا جو ہوگا وہ آپ کا استری لنگ ہوگا نیکسٹ کوسن آپ کے سامنے یہ ہے کہ بسم کو چن کر لکھئے جلدی سے بتائیے بسم کو چن کر لکھئے چار اپسنز آپ کے سامنے ہیں سیر تیندوہ باغ یا بیڑیا تو دوستو اس میں سے بسم کیا ہے بیڑیا جو ہے وہ آپ کا بسم ہے جی ہاں دوستو بیڑیا جو ہے وہ آپ کا بسم ہے نیکسٹ کوسن آپ کے سامنے ہے کہ دیئے گئے بکلپوں میں سے دیئے گئے بکلپوں میں سے سمبندت اکچھر سنکھیا کو چنیئے گنگا بھارت نیل اور گنگا اگر بھارت سے سمبندت ہے تو نیل کس سے سمبندت ہوگا دیکھو گنگا بھارت میں آپ سب ہی جانتے ہیں اور نیل لدی کا ایسے سمبندت ہوگی نیل لدی ہوگی آپ کی کس سے کس دیس سے مصر سے یعنی کہ اس کوسٹنز کا دوسرا آپسٹنز بالکل ٹھیک ہوگا نیکسٹ کوسٹن آپ کے سامنے ہیں دیئے گئے بکلپوں میں سے ہم کو بسم اکچھر چننا ہے ٹرک کار موٹر سائیکل اور ہوای جاج تو آپ کو علاقی سے دکھ رہا ہوگا ہوای جاج اس کا انصر ہوگا کیوں ہوگا آپ سب ہی جانتے ہیں رائستان مدبردیس مہاراشت تو اس کے بعد کون سا آئے گا جلدی سے بتائیے یہ جو آپ کا کرم چلنا ہے یہ چلنا ہے آپ کا کس کا آپ کا چھے ترفل کا کرم چلنا ہے سب سے زیادہ رائستان کا ہے پھر مدبردیس کا پھر مہاراشت کا اس کے بعد کس کا ہے اتر پردیس کا یعنی کہ اس کوسٹن کا پہلا آپسٹن بلکل ٹھیک ہوگا نیکسٹ کوسٹن آپ کا ریزنگ کا کوسٹن ہے اس میں سے آپ کو بسم کو چنی ہے دیکھو کافی زیادہ ہارڈ ریزنگ نہیں ہے بلکل سیمپل ریزنگ ہے اگر آپ دیکھیں گے تو دیکھتی سال لگا دیں گے ا کا اُلٹا ہوتا ہے آپ کا وی جی کا اُلٹا ہوتا ہے آپ کا ٹی جے کا اپوزٹ ہوتا ہے آپ کا کیوں تو پی کا اپوزٹ آپ کا ایل نہیں ہوتا ہے اس لیے آپ کا کیے کا اپوزٹ ہوتا ہے آپ کا پی ٹھیک ہے تو دوستو آپ کا چوتھا آپسٹن بلکل ٹھیک ہو جائے گا کیونکہ اس میں سے بسم جھانٹنے تھا دیکھو نیکسٹ کوسٹن اور کافی سرل کوسٹن ایسے کوسٹن بچے اکثر آپسٹن کے مارے غلط کر دیتے ہیں تو جلدی سے بتائیے کہ آپ کا صحیح اُتر کیا ہوگا میں جلدی سے آگے بڑھ جاؤں گا تو دوستو اس کا جو صحیح اُتر ہوگا ستر بے کا تیسرہ آپسٹن بلکل ٹھیک ہو جائے گا نیکسٹ کوسٹن آپ کے سامنے یہ رہا یہ بھی آپ کا ریزننگ کا کوسٹن ہے دیکھ لیجئے کہ اس کا صحیح اُتر کیا ہوگا ریزننگ کا ہے یہ بھی آپ کا تو دوستو آپ کا جو صحیح اُتر ہوگا وہ ہوگا آپ کا آئی جے کے یعنی کہ اس کوسٹن کا بھی چوتھا آپسٹن بلکل ٹھیک ہوگا نیچٹ کوسن آپ کے سامنے یہ رہا کہ نیملکت بکلپ کو ہمیں اس سبد کا چین کیجئے جسے دیئے گئے سبد کی اکچھروں کا پریوک کر کے نہیں بنایا جا سکتا ہے یہ ہم کو بتانا ہے کون سا سبد نہیں بنایا جا سکتا ہے تو دوستو آپ کا جو سی اتر ہوگا وہ ہوگا آپ کا تی این ٹ ٹھیک ہے تی این ٹ کیونکہ یہاں پر تی تو ہے ای بی ہے این بی ہے لیکن تی سبد کا استعمال دو بار ہو رہا ہے اس لیے آپ کا ٹینٹ نہیں بنایا سکتا ہے بھارت کی پہلی مہیلہ لڑاکو بیوان کے چالے کا کون تھی جلدی سے بتائیے کیونکہ کافی سرال کوسن ہے آج کا جو آپ کا ٹیسٹ کا لیول ہے وہ موڈریٹ لیول ہے جیادہ ہارڈ نہیں ہے تو دوستو آپ کا جو سی اتر ہو جائے گا وہ ہو جائے گا آپ کا اونی چطر ویدی انتراشتی دنان کریکہ کیا ہے یہ ہم کو بتانا ہے انتراشتی دنان کریکہ انتراشتی دنان کریکہ جو ہے وہ آپ کا ایک سو اسی ڈگری دیسانتر پر ہے کس پہ دوستو ایک سو اسی ڈگری دیسانتر نیکسٹ ہے آپ کا کہ بغداد کس کی رازدانی ہے یہ ہم کو بتانا ہے تو بغداد جو آپ کی رازدانی ہے وہ ہے آپ کی ایراک کی دیکھو سمپل کوسن ہے اس لیے جلدی جلدی بتا رہا ہوں بھارت کے کس نگر میں دو ریلوے جون استتت ہیں تو آپ کا بھارت کا کون سا نگر جو آپ کا جہاں پر دو ریلوے جون استتت ہیں یہ کوسنس تھوڑا ریلوے سے ریلوے اور تھوڑا موڈریٹ ڈیوے لکھا ہے تو دوستو آپ کا سہی اتر ہے ممبائی عجیم پریم جی دوارہ پرابت سربوج نگرک سمبان کونسا یہ ہم کو بتانا ہے جلدی سے بتائیے کہ عجیم پریم جی کو کونسا سربوج نگرک پرسکار ملا دوستو آپ کا سہی اتر ہے پدم بیبوسن کونسا دوستو پدم بیبوسن آپ کا عجیم پریم جی کو نگرک پرسکار ملا نیکسٹ کوسن ہے آپ کا کہ نملے کے تمیسے کونسا تت سربودک بددت رڑنات مقتد یہ ہم کو بتانا ہے سربودک بددت رڑنات مقتد جلدی سے بتائیے کہ اس کوسنس کا آنسر کیا ہوگا تو دوستو آپ کا جو سہی اتر ہوگا وہ ہوگا آپ کا اے فلورین یعنی کہ اس کوسنس کا پہلا اپسنس بلکل ٹھیک ہوگا نو تمباکو ڈے پرتیک برس کس دن بنایا جاتا ہے انتیس مائی تیس اپریل اکتیس مائی یا تیس مائی دوستو جو آپ کا نو تمباکو ڈے ہے وہ آپ کا اکتیس مائی کو بنایا جاتا ہے یعنی کہ اس کوسنس کا تیسر اپسنس بلکل ٹھیک ہوگا موتر کا اسامان نگھٹک کونسا ہے یہ ہم کو بتانا ہے موتر کا اسامان نگھٹک تھوڑا ہارڈ کوسن ہے جلدی سے بتائیے کہ اس کا انسر کیا ہوگا تو موتر کا جو آپ کا اسامان نگھٹک ہے وہ ہے آپ کا البیومن یعنی کہ اس کوسنس کا تیسر اپسنس بلکل ٹھیک ہوگا سور کا نکٹتم گرہ کونسا ہے تو سور سے نکٹتم گرہ کونسا ہے کافی سرال کوسن بدھ گرہ جو ہے آپ کا وہ سور کا سب سے نکٹتم گرہ ہے نیکسٹ کوسن آپ کے سامنے یہ رہا کہ نملے کے تمہیں سے سیسمو گراف دوارہ پہلے کیا درج کیا گیا ہے یہ ہم کو بتانا ہے جلدی سے بتائیے تو دوستو آپ کا جو سہی اتر ہے وہ ہے آپ کا پیت رنگ کونسا دوستو پیت رنگ سیسمو گراف دوارہ سب سے پہلے پیت رنگ درج کی جاتی ہیں نیکسٹ کوسن ہے آپ کا کہ جل کی کٹھوڑتا کو سوان روپ سے کس کے سندرب میں مارا جاتا ہے تو جل کی کٹھوڑتا کو سوان روپ سے کس کے سندرب میں مارا جاتا ہے کیلسین کاربونیٹ کے سندرب میں مارا جاتا ہے یعنی کہ اس کوسنس کا پہلا آپسنس بلکل ٹھیک ہو جائے گا دوستو یہ کچھ کوسنس تھے جو کہ میں نے آج کی اس ویڈیو میں آپ کو پڑھا دیئے ٹیسٹ آپ کا جو تھا وہ آپ کا ایجی لیویل کا تھا یا ایجی ٹو موڈریٹ تھا اس میں آپ کے کم سے کم پچیس نمبر آنا انیوار ہیں اگر آپ کے پچیس نمبر آئے ہیں تو پلیس کمنٹ باکس میں مجھے کمنٹ کر کے بتا دیجئے گا ٹھیک ہے جو سب سے اچھا کمنٹ کرے گا کیونکہ جو بتائے گا کہ میرے یہاں پر گلتی ہوئی اس کوسنس میں مجھے دکت ہوئی تو اس کا کمنٹ میں پن کر دوں گا کمنٹ باکس میں تو دوستو فلال کی ویڈیو میں صرف اتنا آئی اگر آپ کو ویڈیو پسند آئے تو پلیس ویڈیو کو لائک کیجئے سیئر کیجئے ساتھی ساتھ میرے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں کیوں کی مر ہو جانا ایسی طرح کی ویڈیوز آپ لوگ لئے لاتا رہتا ہوں نامسکار دوستو جائے ہند جائے بھارت